کی بھی دو قسمیں ایک فضائل والی اور ایک مسائل والی فضائل والی اور ہیں مسائل والی اور ہیں فضائل والی تو امت نے کتابیں لکھیں سب پڑھو مسائل کے لیے مخصوص لوگ ہیں مخصوص لوگ یہ جو کہتا ہے نا بس فلاں ایک حدیث پیش کر دی فلاں مسئلے پر ایک حدیث ہے اور وہ حدیث آگئی تو سارے فقہہ کو کیا کرنا چلو کر دیا بے وقوف تو ابراہیم نفعی کے شاگرد حماد الکوفی پھر حماد الکوفی کے جانشین امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ امام ابو حنیفہ کے جانشین امام ابو یوسف اور امام محمد امام حنیفہ کے دور میں ایک اچھا کام یہ ہوا کہ اب تک جو کام ہو چکا تھا اس کو ریٹن فارم میں ارے بولو گے تو بات آگے چلے گی بلکل کتنی خاندانی باتیں کر رہا ہوں آپ کے سامنے تو اس کو کیا کہ ریٹن فارم میں امام محمد ریٹن فارم میں لے جیسے حدیثیں چلتی آ رہی تھی لیکن ریٹن فارم میں اس کو لانے کی کوشش سب سے پہلے حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ تعالی جو پانچوے خلف خلیفہ سمجھے جاتے ہیں انہوں نے کہا کہ اضائع ہو جائیں گی ریٹن میں لے کر رہا ہوں تو فقہ لکھا بعد میں گیا ہے یہ نہیں کہ یہ لوگ کہتے ہیں نہیں یہ حنفی شعفی تو نبی کے دور میں تھے نہیں تو بعد میں پیدا ہوئے ہیں تو وہی مسائلیں ریٹن فارم میں کیا ہوئے ہیں بعد میں آئے ہیں تو ان میں کچھ رائے میں چونکہ اختلاف تو کی تھا صحابہ کے دور سے چلا آ رہا تھا تو اس اختلاف کو ان اصحاب کی طرف ان مشتہدین کی طرف منصوب کر دیا گیا جو اس کے کیا تھے بانی تھے امام انیفہ کے شاگرد نے جو فقہ کو مرتب کیا تو اس کو فقہ حنفی کہا جانے لگا اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ نبی کا فقہ نہیں ہے جیسے بخاری کی حدیث میں تھے حدیث بخاری ہے تو بھئی ہے تو محمدی حدیث بخاری کیونکہ اس کے لکھنے والے کون ہیں امام بخاری اور امام بخاری کی رائے کبھی اس میں دخل ہے کیونکہ ان کی رائے میں یہ صحیح حدیثیں تھی تو ہم نے ان کی رائے پر اعتماد کر کے ان حدیثوں کو کیا مان لیا صحیح کیونکہ سب امت نے اس کو فالو کیا تو میں یہ اس کر رہا تھا کہ یہ سلسلہ آج تک رکا نہیں ہے شاگردوں کے شاگرد شاگردوں کے شاگرد اور یہ وہ شاگرد تھے جو پوری پوری زندگیاں اپنے استاذ کے ساتھ وقف کر دیا کرتے تھے اس کی نگرانی معلم حاصل کرتے تھے بات آرئیے سمجھے تو میں اپنا سلسلہ بھی آپ کو عبداللہ بن مسعود تک بتا سکتا ہوں جتنے اس وقت ملک کے اندر مفتی آنے کرام ہیں ان تمام نے فتوہ سیکھا ہے اپنے استاذ سے جو مفتی ہیں اور ان کے استاذ بھی کیا تھے خطیب نہیں وائز نہیں وہ تو بہت سارے ہیں یا پیرو مرشد نہیں باقاعدہ کیا ہونا ضروری ہے مفتی اور مفتی کا مطلب اس نے خود دس پندرہ سال کسی بزرگ کی نگرانی میں کام کیا ہو پھر اس کے استاذ نے بھی پندرہ بیس سال کسی بزرگ کی نگرانی میں یہ سلسلہ عبداللہ حبیر مسعود رضی اللہ تعالی عنہ تک سند متصل کے ساتھ چلتا ہے جو اس سلسلے سے منسلک نہیں ہوگا چاہے عبداللہ بن مسعود کا سلسلہ ہوئے کسی دوسرے صحابی کا تو یہ سلسلہ جب تک آپ کے پاس نہیں ہوگا آپ کو فتوہ دینے کی اجازت نہیں ہے کیونکہ اگر صرف کتابوں سے یا یوٹیوب سے مسئلہ حل ہو جاتا یا فیس بک کی ریسرش کافی ہوتی تو میرے بھائی کتاب ہے تو اس دور میں بھی بولونا بھائی